بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ج Olympic اور نہیں پہر ہی ہے اور علم انتہ انتو مم انتو اور انت انتو انتنا اور انا اور نحن تو اب اس میں یہ دو ایک جیسے ہیں اور ایک دو یہ دو ایک جیسے ہیں تو اگر یہ دو ملانے تو یہ بارہ سیغے بنتے ہیں لیکن عام طور پر یہ چودہ سیغے ہیں اس میں سے یہ غائب کے ہیں یہ ہے غائب کے لئے اور یہ ہے حاضر کے لئے اور یہ ہے متقلم کے لئے متقلم جو بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں انا اور اگر بات کرنے والا زیادہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہم کی جگہ پر نحنوں لفظ استعمال ہوگا ابھی اگر مخاطب حاضر ہوتا ہے تو ایک بندہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تو اور یہ یہ تسنی کے لئے ہیں تس نیا اور یہ کس کے لئے ہیں جمع کے لئے یہ واحد کے لئے اور یہ مذکر کے لئے اور یہ مؤنس کے لئے ہیں مذکر جو آدمی ہو آدمی کے لئے اور مؤنس یعنی عورت کے لئے اور یہ بھی واحد اور یہ تسنیہ اور یہ جمع کے لئے یہ ہے مذکر اور یہ مؤنس کے لئے تو اگر ایک مرد ہو تو اس کے لئے انتہ ضمیر استعمال ہوتا ہے اگر ایک عورت ہو تو اس کے لئے انتے انتہ اور انتے میں سب یہ فرق ہے انتے اگر ایک مؤنس عورت ہو یعنی ایک مؤنس ہو یعنی ایک عورت ہو تو اس کے لئے انتہ ضمیر استعمال ہوگا مرد ہو تو اس کے لئے انتہ ضمیر استعمال ہوگا مخاطب سے آپ بات کر رہے ہیں اور وہ ایک بندہ ہے سب عورت اور مرد کی زبر اور زیر کا فرق ہے انتا انتے اور یہ انتما اگر ایک مرد ہے دو مرد ہے یا دو عورت ہے یا ایک مرد اور ایک عورت ہے تو اس کے لئے انتما کا سیغہ استعمال ہوگا کہ تم دونوں جاؤ تم دونے یہ کر تم دونوں تو انتما اور جمع مخاطب میں مذکر اور مؤنس میں فرق یہ ہے کہ یہ ہے انتم اور یہ ہے انتن تم تن تو میم اور نون مشدد کا فرق ہے یہاں پر میم ہے اور یہاں پر نون مشدد ہے تو انتم اور انتن یہ مذکر کے لئے اور یہ مؤنس کے لئے اب یہاں پر ہوا یہ مذکر واحد مذکر کے لئے اور یہ ہیا واحد مؤنس کے لئے اور ہما جو ہے دو آدمی ہوں دو عورت ہوں ایک عورت اور ایک مرد ہوں تو دونوں کے لئے ہما کا سیغہ استعمال ہو سکتا ہے اب یہاں پر جس طرح انتم ہے تو یہاں پر ہم ہے اور یہاں انتن ہے تو یہاں پر ہنہ ہے انتن اور ہنہ تو میم اور نون کا فرق ہے تو اس کے لئے یہ زمائر جب فیل کسی کے ساتھ متصل نہ ہو یہ عام طور پر یعنی اکثر یہ مفتدہ ہی واقع ہوتے ہیں مفتدہ واقع ہوتے ہیں لیکن مفتدہ کے علاوہ بھی یہ واقع ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے مفتدہ کا حکم اس پر اکثریت کی وجہ سے ہے تو یہ ہمارے پاس یہی سیغے اس کے علاوہ کوئی اور سیغے زمیر مرفو منفصل کے اور کوئی سیغے نہیں ہے بس یہی ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتما انتنا انتنا انہا اور نحنو بعض لوگ جو غائب کے سیغے ہیں یہ میں بار بار اس لے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ غائب کے سیغے اس کو کہتے ہیں کہ جو جگہ میں موجود نہ ہو مثلا ایک کلاس میں بات ہو رہی تھی تو ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا تھا یعنی وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی بات ہے تو ابھی مثلا میں ایک غائب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کلاس میں موجود ہیں تو یہ غائب نہیں ہے بلکہ یہ مخاطب ہیں تو وہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ جو مخاطب ہے اس سے بات کر رہے ہیں اور اشارہ اس کو کرتا ہے کہ انتا تقول انتا تقول تو یہ انتا تقول کا لفظ جو ہے اس کے لئے غلط ہے یہ ہوا یقول کا لفظ استعمال کرنا اس کے لئے چاہتا اس لئے اگرچہ وہ کلاس میں موجود ہے لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہوا یقول کا لفظ استعمال ہونا چاہتا تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اشارے کی وجہ سے سمجھا رہا تھا کہ انتا تقول یعنی وہو کہہ رہا ہے تو اس کے لئے کن سا صرف استعمال کر رہا تھا انتا کیوں استعمال کر رہا تھا اس وجہ سے اس غلط فہمے میں پڑھاتا کہ یہ کلاس میں موجود ہے تو اس وجود کی وجہ سے یہ مخاطب ہے اور حاضر ہے اس حاضر کے اس لئے کہ یہ استلاحات حرفن کی ہوتے ہیں استلاح کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے اور اپنا ایک مطلب ہوتا ہے یہ وہو حاضر نہیں ہے جس طرح ہم کہے کہ یہ حاضر ہے کلاس میں تو یہ حاضر ہوگا نہیں مخاطب بات متقلم بات کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے مخاطب سے کر رہا ہے اور ایک بندہ بیٹا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ حاضر بھی ہے لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے اس کے لئے زمائر کن سے استعمال ہوں گے غائب کی استعمال ہوں گے مثلا جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بندہ بیٹا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ متقلم اس کے بارے میں کہہ رہا تھا تو ابھی وہ غائب ہے لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ انتا تقول اس کا مطلب تیار ہے کہ تم کہہ رہے ہو لیکن اس سے جو بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہو بلکہ وہ کہہ رہے ہو انتہ تاکول اشارے سے غائب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس میں غلط فہم میند رہے کہ غائب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس جگہ میں موجود ہی نہ ہو اور حاضر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاں پر حاضر ہو تو وہ حاضر ہے یہ نہیں ہے بلکہ جو بات کر رہے وہ متقلم ہے جس کے بات بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ مخاطب ہے اور حاضر ہے اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چاہے اگرچہ وہ بیٹا ہوا ہو لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی تو وہ غائب ہی ہوگا اس کے لئے زمائر کون سے استعمال ہوں گے غائب کے استعمال ہوں گی اس کے لئے مخاطب کی زمائر استعمال نہیں ہوں گے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ